بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ نام سے ظاہر ہے الیکٹرو الیکٹرو جو لیا گیا ہے وہ الیکٹرک کرنٹ سے لیا گیا ہے الیکٹرک ایل ای سی ٹی آر ای سی اور کیمسٹری ظاہر ہے کیمیکل ریاکشنز اس کی ڈیفینیشن ہم پہلے پڑھ چکے ہیں تو اصل میں یہ کیا ہوگا ایک ریلیشنشپ ہوگا دو چیزوں کے درمیان میں الیکٹرک کرنٹ اور کیمیکل ریاکشنز کے درمیان کبھی آپ نے گوھر کیا کہ جو ہمارے کلاک گھڑی والے چلتے ہیں کیا کبھی ہم نے ان کا بجلی کا سوچ لگاتے ہیں حالکہ وہ چل رہے ہوتے ہیں کیا ہمارے جو ریموٹ ہے چاہے وہ ہماری ٹی وی کا ہے چاہے وہ ای سی کا ہے اس کے ساتھ وائر نہیں لگی ہوتی بچوں والے کھلونے ہوتے ہیں وہ چلتے تو ہیں لیکن اس کے ساتھ ہم کوئی تار نہیں لگاتے ریزن کیا ہے وہ کس چیز پر چلتے ہیں آخر انرجی سے تو چلتے ہیں بجلی تو ان کو ملتی ہے کوئی بجلی کہاں سے ملتی ہے ان کے اندر ہم اس طرح کا ایک ڈرائی سیل استعمال کرتے ہیں کلاک میں ذرا ایسے سائز چھوٹا ہوتا ہے ریموٹ کا ایسے بھی چھوٹا ہوتا ہے یہ گیزر وغیرہ یا کسی اور یا ٹوائز وغیرہ میں یہ استعمال ہوتا ہے اب سوال یہ ہے کہ اس میں کرنٹ کہاں سے آ جاتا ہے اس سائل کے اندر کچھ کیمیکل ریاکشن ہوتے ہیں ان کیمیکل ریاکشن کے نتیجے میں الیکٹر کرنٹ پیدا ہوتا ہے وہ کرنٹ جو پیدا ہوتا ہے وہ اس کلاک کو چلاتا ہے اس کھلونے کو چلاتا ہے اس ریموٹ کو آن کرتا ہے تو پتا چلا there is a relationship between کیمیکل ریاکشن یعنی اس کے اندر کچھ ریاکٹنٹس کچھ کیمیکلز ایڈ کر دی جاتے جب ان کو اس کلاک میں یا اس ریموٹ کے اندر لگایا جاتا ہے جب اس کے دونوں ٹرمینل کنیکٹ ہوتے ہیں تو وہ رییکشن سٹارٹ ہو جاتا ہے رییکشن سٹارٹ ہونے کے بعد اس میں الیکٹرک کرنٹ پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے اس کرنٹ کی مدد سے ہمارا کلاک ہمارا ٹی وی ہمارا ریموٹ یا ٹوائز جو بچوں کے ہیں وہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں تو دیر از اہ ریلیشن شیپ بیٹوین الیکٹرک کرنٹ اینڈ کیمیکل رییکشن تو اس کو ایک علیدہ سے برانچ آف کیمسٹری بنا دیا گیا اور نام رکھ دیا گیا الیکٹرو کیمسٹری آپ ذرا دیکھیں الیکٹرو کیمسٹری الیکٹرک کرنٹ اور کیمیکل رییکشن کے درمیان میں جو ریلیشن شیپ ہوگا اس کو ہم کیا بولیں گے الیکٹرو کیمسٹری اگر ہم ڈیفینیشن لکھیں ہم کہیں گے برانچ آف برانچ کیمیسٹری کی وہ برانچ that deals with deals with relationship relationship کس کے درمیان میں جی دو چیزیں ابھی ہم نے پڑھی ہیں between electric current and chemical reactions اس کو کیا بولیں گے جی is called electro chemistry تو chemistry کی وہ برانچ جس میں ہم chemical reactions اور electric current کے درمیان میں جو تعلق ہے اس کو study کرتے ہیں وہ ہماری کہتی ہے electro chemistry اس میں فردر کچھ definition آ جاتی ہے جی سب سے پہلے جی oxidation addition of oxygen during a chemical reaction is called oxidation کسی chemical reaction کے دوران اگر oxygen add ہو جاتی ہے تو ہم اس process کو بولیں گے یہ oxidation ہو گیا مثال کے طور پر very simple ہمارے پاس carbon ہے carbon کے اندر ہم اگر oxygen کو add کریں result کے طور پر co2 یعنی carbon dioxide gas بن جاتی اب چونکہ دیکھیں اس substance کے اندر oxygen کیا ہوئی add ہوگی یہ ایک reaction ہوا ہے یہ کیا ہوئے reaction کے نتیجے میں جو نیا product بنائے ہوگی وہ oxygen جو الہدہ سے تھی اب وہ اس کا حصہ بن چکی اس کے ساتھ combine ہو چکی ہے اس process میں oxygen کیا ہوگی ہے add ہوگی ہے کس کے اندر carbon کے اندر ہم کہیں گے addition of oxygen oxygen کا add ہو جانا during a chemical reaction یہ کیا ہوئے ان کا reaction ہوا ہے is called oxidation کیا کہ لائے گی oxidation اسی طرح اور example ایسپوز ہمارے پاس sulfur ہے oxygen ہے ہم اس میں add کرتے تو یہ بن جاتا جی s o 2 یعنی sulfur dioxide اس process میں بھی دیکھیں oxygen sulfur میں کیا ہو رہی ہے add ہو رہی یہ sulfur اور oxygen کا add ہونا chemical reaction کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے جی اس کے اندر oxygen add ہوئی تو وہ کیا بن گئی sulfur dioxide یعنی s o 2 تو یہ process کیا کہلائی oxidation دوبارہ دیکھیں definition the addition جمع ہو جانا add ہو جانا deposit ہو جانا called oxidation آپ کی book میں یہ تو میں نے journal example دی آپ کو simplify کرنے کے لئے آپ کی book میں ایک example دی گئی zinc oxide کو جب carbon کے ساتھ react کرواتے ہیں تو نتیجے کے طور پر کیا ہوتا ہے جی یہ جو zinc ہے یہ separate ہو جاتا ہے یہ carbon اس oxygen کے ساتھ مل کر carbon dioxide بن گئی دیکھیں کیا ہوا جی یہ جو zinc ہے zinc oxide تھا اس carbon نے اس سے oxygen لے لی اسے کیا لے لی oxygen اس کے اندر add ہو گئی carbon کے اندر جب add ہوئی تو کیا بن گیا co2 ہم دیکھتے ہیں کہ اس carbon میں کیا ہو رہی ہے جی یہ carbon تھا یہاں reactant side جب یہ product side پہ پہنچا کس oxide اس کے اس carbon کے اندر کیا add ہو چکا ہے oxygen تو addition of oxygen is called oxidation تو یہ ہماری oxidation کی example ہے جو آپ کی book میں دی گئی ہماری پاؤز کریں اسی طرح oxidation کی ایک سے زیادہ ڈیفینیشن ہیں دوسری ڈیفینیشن ایک اور ہمارے پاس ڈیفینیشن ہے اگر remove کا مطلب ہوتا ہے نکال دیا جانا کس کا hydrogen کا دیورنگ ایک کیمیکل ریاکشن اس کال oxidation کسی کیمیکل ریاکشن کے دوران اگر hydrogen remove ہو جائے کسی substance سے تو اس process کو بھی اگر 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 ہمارے پاس ایک metal ایج زنک جب ہم اس کا react کرواتے ہیں H2SO4 یعنی sulfuric acid کے ساتھ ہوتا کہ یہ زنک metal ہے یہ hydrogen کی جگہ لے لیتی ہے نتیجے کے طور پر جو ہمارے پاس product بنتا ہے وہ ZN SO4 یعنی zinc sulfate اور یہ ہائیڈوجن ہے یہ سپریٹ ہو جاتی ہے یہ کیا ہو جاتی ہے علیدہ ہوگی remove ہوگی یاد رکھئے گا chemistry میں اس سائیڈ پر اگر چیز لکھی جائے تو وہ ایڈ ہو رہی ہوتی ہے اگر product کی سائیڈ پر کچھ چیز پلس ہو رہی ہو تو دوسرے لذہ میں remove ہو رہی ہوتی وہ کیا ہو رہی ہوتی ہے remove ہو رہی ہوتی ہے لیکن ہم لکھتے ویسے پلس ہے تو یہاں کیا ہوا دیکھیں H2S جو hydrogen تھا سلفیٹ کے ساتھ کمبائنڈ تھا جب reaction ہوا تو hydrogen کیا ہوگی remove ہوگی اس کو جیسے کمرے سے باہر نکال دیا گیا اس کو remove کر دیا گیا تو remove of hydrogen during chemical reaction is called oxidation یہ دوسری definition ہوگئی آپ کی بک میں بھی ایک ایسی example دی گئی ہوں اس کو دیکھ رہتے ہیں H2S hydrogen sulfide جو rotten egg ہوتا ہے جو گند آنڈا تو اس کے اندر سے جو سمیل آتی ہے وہ اسی گیس کی آتی that is hydrogen sulfide اس کو جب chlorine کے ساتھ react کر جاتا ہے ہوتا گیا جی یہ H اور CL hydrogen اور chlorine ہے یہ آپس میں مل کر کیا بنا لیتے ہیں جی H2 sulfur علیدہ ہو جاتا جی اور HCL بن گئے اب اگر غور کیا جائے یہاں سے H2S تھا جو hydrogen جو sulfur کے ساتھ تھا وہ یہاں سے تو ریموو ہو گیا نا sulfur کے ساتھ تو چھوڑ گیا نا تو ریموو آف hydrogen is called oxidation اسی طرح نیکس ہمارے پاس reduction کل ہم نے یہاں تک پڑھا تھا آج اس کا الٹ ہے reduction جو ہے oxidation کا الٹ ہوتا ہے oxidation آپ نے دو definition پڑھی کہ addition of oxygen is called oxidation removal of hydrogen is called oxidation اس کے الٹ آجائیں اب addition of hydrogen اگر hydrogen add ہرہی ہے تو reduction کلائے گی اسی طرح oxygen کو remove کر دیں اگر تو وہ بھی کلائے گی reduction دیکھتے نہیں definition reduction the addition of hydrogen دیکھیں یہاں پر کیا ہو رہی تھی hydrogen remove ہو رہی تھی اب reduction کی بات آگی کل میں نے definitely نہیں پڑھائی تھی کیونکہ وہ mix up ہو جانے تھی کال والی بات کو قائم رکھیں کہ addition of oxygen is called oxidation removal of hydrogen is called reduction آج اس کے کام الٹ پڑھنا ہے ہم دیکشن میں وہاں کیا ہوئی تھی hydrogen remove ہوئی تھی یہاں hydrogen یہاں پر hydrogen وہی reaction ہے اس کو دوسرے فارم یہ دیکھیں کہ H اور CL مل گئے اور sulfur علیدہ ہو گیا دیکھیں یہ hydrogen کس کے ساتھ مل رہی ہے کلورین کے ساتھ مل رہی ہے نا ایڈ ہو رہی ہے تو addition of hydrogen is called reduction balance کرنا یا 2 ہے یا 2 سے کر دیں تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس reaction میں hydrogen کیا ہو گئی ہے ایڈ ہو گئی ہے سی میلرلی reduction کی دوسری جو definition ہے removal of oxygen during chemical reaction کسی chemical reaction کے دوران oxygen remove ہو جائے oxygen نکل جائے تو وہ بھی ہمارا reaction کیا کر لائے reduction جیسے zinc oxide ہے ساتھ compare کریں جو oxygen zinc میں موجود تھی جب یہ product ہمارا یہاں پہنچا کیا اس کے اندر oxygen ہے ریمووو چکی ہے بھلے جس کے ساتھ مرضی جا کے مل گئی zinc کو چھوڑ گئی نا تو removal of oxygen ہوگی تو removal of oxygen is called reduction تو یہ تھا جی ہمارا oxidation اور reduction کا concept in case of addition of hydrogen and oxygen hydrogen اور oxygen کی removal اور addition کے نتیجے میں جو بنی ہو یہ ہے at the same time oxidation بھی sometime ہوتی ہے reduction بھی اور پھر process کو ہم بولیں گے redox reaction oxidation and oxidation taking place at the same time next ہے ہمارے پاس there are many chemical reaction which do not oxidation reduction in terms of loss اور gain electron electron لینے یا دینے کی صورت میں oxidation اور reduction ہوتی ہے وہ کیسے oxidation کی definition پہلی کیا تھی addition of oxygen دوسری کیا تھی removal of addition oxidation کی وہ کیا oxidation is a loss of electrons by an atom or iron کوئی atom یا iron اپنا electron lose کر دے کسی کو دے دے اپنے orbit سے نکال دے اپنے valence shell سے اس کو نکال دے تو وہ کہلاتا ہی ہے وہ oxidation وہ بھی کہہ لائے گی مثال کے طور پر یہ zinc ہے zinc کے اپنے 2 electron remove کر دیتا remove کا نکال دینا نکال اکم ایسے لکھتے تو اس کے پر positive 2 charge آجاتا ہے اب ہم کہیں گے جس zinc کیا ہوگی ہے جی کیونکہ اس نے 2 electron lose کر دی 2 electron نکال دی 2 electron ریمووو ہو رہے تو ریمووو آف الیکٹرون آکسیڈیشن یا لاص آف الیکٹرون آکسیڈیشن اسی طرح ریڈکشن اس کے اولٹ ہے اگر الیکٹرون ریمووو ہو رہا تھا تو یہاں کیا ہو جائے گی ایڈیشن کہتا ہے ریڈکشن گین آف الیکٹرون گین کا مطلب ایڈیشن لے لینا کسی سے حاصل کر لینا بائی این ایٹم آر آئین کوئی ایٹم جیسے زنک ایٹم تھا جس کے اوپر چار جاجے وہ آئین اسی طرح جہاں پر اگر کوئی ایٹم یا آئین جو ہے الیکٹرون لے لے کسی سے تو الیکٹرون کا لینا جو ہے وہ ریڈکشن کہلائے گا کیسے یہ ہائیڈروجن ہمارے پاس آئین کی فارم میں دیکھیں اس کے اوپر پلس چارج کا مطلب ہے کہ اس نے اپنا الیکٹرون لوس کیا ہوا پہلے سے آئین ہے ایک الیکٹرون اس کو مل گیا گین کر لیا حاصل کر لیا جب الیکٹرون لے لیا تو کیا بن جائے گا ایچ لیکن اگر یہ دو الیکٹرون لے گا اور یہ دو ہو جائیں تو اس کو مل لکھ دیں گے ایک 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 الیکٹرون لیا ایک ایک بن گیا دو الیکٹرون لے اور یہ دو ایک ہو جائیں گے سیمیلر یہ کلورین ہمارے پاس کوئی ایک اٹم یہ دو الیکٹرون کہیں سے لے لیتا لینے سے اس کے اوپر چار جاگر نیگٹیو یہ چوتھے چپٹر میں جب ہم نے فارمیشن آف اینی ایل پڑا تھا کہ کلورین اپنا اوکٹیٹ کمپلیٹ کرنے کے لئے ایک الیکٹرون کہیں سے گین کر لیتا دو ہوں گے دو لے لیں گے تو یہ سی یعنی کلورائیڈ آئین بن جگے ہم نے یہ دیکھ ہے کہ انہوں نے الیکٹرون کیا 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 جی تو گین آف الیکٹرون اس کارڈ اور یہاں انہوں نے الیکٹرون کیا کیا تھے لوس کیے تھے تو لوس آف الیکٹرون اس کارڈ اوکسی ڈی ایکشن بٹوین سوڈیم اور کلورین جو سوڈیم کلورائیڈ بنتا ہے وہ اس کی بیسٹ اگزمپل ہے فار اگزمپل دیکھیں ہمارے پاس سوڈیم ہے سوڈیم کے پہلے شیل میں دو دوسرے میں آٹھ تیسرے میں ایک الیکٹرون ہوتا ہے سوڈیم اپنا اوکٹیٹ مکمل کرنا چاہتا ہے اوکٹیٹ اپنا ایک الیکٹرون لوز کر دیتا ہے ہم اس کو یوں لکھ دیتے ہیں سوڈیم نے اپنا ایک الیکٹرون لوز کر دی اب اوکسیڈیشن ہوگی کلورین کے ویلنس شیل میں سات الیکٹرون ہوتے ہیں کتنے اس کو اپنا اوکٹیٹ مکمل کرنے کے لئے کتنے الیکٹرون چاہیئے ایک وہ ایک الیکٹرون ہم گین کر لیتا ہے حاصل کر لیتا ہے کسی سے لے لیتا ہے خاص طور پر اسی سوڈیم سے لے لیتا ہے جب وہ الیکٹرون اس نے لیا اب وہ ہو گیا اس کے اوپر نیگٹیف چارج آجاتا ہے اس کے اوپر کیا چارج آجتا ہے نیگٹیف چارج تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سوڈیم تھا ہمارے پاس یہ کلورین تھا سوڈیم نے اپنا الیکٹرون لوز کر دیا کلورین الیکٹرون گین کر لیا لوز کرنے والے کے اوپر پاس چارج گین کرنے والے کے اوپر ہم یہاں لکھ سکتے ہیں کہ سوڈیم کیا کر رہا ہے جی لاؤس کر رہا ہے کس کا الیکٹرون مطلب ہم کہیں کہ یہاں کیا ہو رہی ہے جی کلورین ایک الیکٹرون کیا کر رہا ہے جی گین گین آف الیکٹرون گین آف الیکٹرون کیا کہلے گی ریڈکشن تو یوں ایک ہی ریکشن کے دوران اوکسیڈیشن بھی ہو رہی ہے اور ریڈکشن بھی ہو رہی ہے یہی جو سوڈیم پوزیٹیو آئین اور کلورائیڈ نیگٹیو آئین آپس میں مل کر کیا بنا دیتے ہیں سوڈیم کلورائیڈ اب دیکھیں ایسا ریکشن جس کے اندر آکسیڈیشن بھی ہو رہی ہو ریڈکشن بھی ہو رہی ہو ہم کہتے ہیں جی اس کے اندر کیا ہو رہی ہے جی ریڈکشن بھی ہو رہی ہے اور کیا ہو رہی ہے جی آکسیڈیشن بھی ہو رہی ہے ان دونوں الفاظ کو ملا کر ہم ایک نیا لفظ بنا دیتے ہیں ریڈکس ریڈکشن کا R.E.D. لے لیتے ہیں اور Oxidation کا O.X. تُو کیا بن گیا جی Redox React ایسے reactions جن کے اندر Oxidation کے ساتھ Reduction بھی ہو رہی ہو وہ reaction کہلائیں گے Redox reaction کیا کہلائیں گے Redox reaction تو اس reaction میں اگر دیکھیں Sodium کی کیا ہو رہی ہے Oxidation Clorium کی کیا ہو رہی ہے Reduction तو پر آل اس reaction کیا بولیں گے Redox reaction کیا کہیں گے Redox reaction آپ کی جو بک ہے اس کا اگر آپ یہ جو آج ہم نے سٹڈی کیا ہے اس کا یہاں سے سیون پڑھنو یہ آپ کا سمارٹ سلیبس میں شامل ہے ٹاپک اوکسیڈیشن ریڈکشن رییکشن یہ پہلی جو ہم نے دو دیفنیشن پڑھی ہیں اس کے بعد یہ اوکسیڈیشن ریڈکشن ان ٹرمز آف لاؤس اینڈ گین اف الیکٹرون یہ والا پیرا گراف اسی کی جو بھی اگزیمپل دی گئی میں نے ان کو ایکسپلین کی ہے اور اینڈ میں ہم نے اس کو ریڈاکس رییکشن کو کیا ہے یہ یہاں تک آپ کا ٹاپک چونکہ اس چیپٹر سے آپ کا ایک لاؤنگ آتا ہے آپ نے اس کو اچھی طرح پہلے یاد کرنا ہے پھر لکھنا ہے یہ والا کوسٹن جو ہے اگزیم میں لاؤنگ میں بھی آ سکتا ہے دیفائن اوکسیڈیشن اینڈ ڈیڈکشن ان ڈیٹیل وہ اتنا لفظ لکھے اس کی جان چھوٹ جائے گی آپ نے پہلے اوکسیڈیشن کو اڈیشن آف اوکسیڈ کی فارم میں پھر ریموول آف ایڈیجن کی فارم میں وہ دو ڈیفنیشن پھر ریڈکشن کی وہ والی اڈیشن والی اگزیمپل پھر ان ٹرمز آف لاس اینڈ گین اف الیکٹرون پورا ایکسپلین کریں گے تاب آپ کو فائی مارکس ملیں گے تینکیو